اسے مطالق آگاہی کا عالم دن وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی زیرہ صدارت آگاہی واک کا احتمام کیا گیا ہے ڈی جی ہیل سرویسز آفیس سے پجاب اسمبلی تک واک کی گئی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں فاروق حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہے کہیے گا فاروق ڈی جی ہیلت اور ایڈز کنٹرول پروگرام کے زیرہ احتمام جو ہے وہ واک کا احتمام کیا گیا ہے ایڈز کے حوالے سے اگاہی کے مطالق جس میں سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر منیر ڈاکٹر ایڈز کنٹرول پروگرام ڈاکٹر آسم علتاف ڈپٹی سیکٹری ڈاکٹر یادولہ سمیت محکمہ سہر کے دیگر افسران اور ملازمین نے بڑی تعداد میں شکت کی ہے واک جو ہے وہ ڈی جی ہیلتھ آفیس سے لے کر پنجاب اسمبلی تک کی گیا ہے ڈاکٹر یاسمن راشد کا کہنا تھا اس موقع پر کہ ایڈز کے مریض جو ہیں ان پر قابو پانے کے لیے اور ایڈز کے مریضوں کی تشریف کے لیے منصوبہ بندی کر چکے ہیں اور اس حوالے سے ایڈز کنٹرول پروگرام جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر داکٹر یاسمن راشد کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایڈز کے جو ہے گیارہ ہزار مریض ریپورٹ ہوئے ہیں اور جو سابقہ حکومت تھی اس کے دور میں ایڈز کے حوالے سے کام نہیں کیا گیا لیکن اب ایڈز کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو دیگر بیماریاں ہیں اس حوالے سے بھی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے اور تمام جو پنجاب کے حسطال ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا پنجاب کے مختلف حضراء میں پانچ مدل خمزہ ہمیں اس واغ سے متعلق بتا رہے تھے شکریہ آپ کا